سب سے زیادہ وارپند ہوتے ہیں غصہ درنے کی مجازے یہ جس کو آپ لوگ بلڈ پریشر کہتے ہونا میرے محترم بھائیو یہ جی قدمی غصہ ہی ہے غصہ ہے اور ہر شخص کیا تر رہے جب وہ غصہ آتا ہے تو دل کی تڑکم کیا ہو جاتی ہے اس تیز ہو جاتی ہے وہ تیز کیم ہوتی ہے میرے محترم بھائیو وہ اس وجہ سے تیز ہوتی ہے جیسے ہی آپ غصہ تھرتے ہیں آپ کی باڈی میں ایک ہارمون پیدا ہوتا ہے یہ وہ ہارمون ہے جس کو اڈرینڈانین کہتے ہیں یہ جیسے ہی آپ کے خون میں زیادہ ہوتا ہے نا تو یہ ہر چیز کو کھول دیتا ہے یہ خونتی نالیوں پھو کھول دیتا ہے یہ جو آرٹریز اور وینز کے بیٹمین میں کیپلریز ہوتی ہیں نا اس کو بھی کھول دیتا ہے اور جیسے یہ ہارمون آپ کی باڈی میں آتا ہے سارے کا سارا فون جسم کی طرف آ جاتا ہے اور جب وہ جسم کی طرف آئے گا گاپ کا چیرہ سروح ہو جائے گا آنکھیں سروح ہو جائیں گی آپ کے جسم میں ایک ہیجانی گرپیت آ جائے گی آپ کے موں میں سلائی با زیادہ ناجمت ہو جائے گا اور جو ہون نالیوں پہ گردیش کر رہے وہ نالیوں پہ دباؤ بہن لے گا بلک پریشر کیا ہوتا ہے خون کا خون کی نالیوں پہ دباؤ اور وہ جب بڑھ جاتا ہے جس کو ہائی بلنٹ پریشر کہتی ہے جب یہ اس گرفیے سے باپیس آئے گا اور ایک بات بتاتا ہوں سائنس کہتی ہے یہ جو گسے کی کیفیت ہے نا یہ میکسیمم بارہ منٹ رہتی ہے اور اگر ہم صرف بارہ منٹ کے لیے سبر کر لے یہ جو دل کی نالیاں بات تو ہی ہیں نا اس کی سب سے بڑی وجہ گسہ کرنا ہے اور گسہ تھی ہوتا ہے حکیم لقمان نے ایک بات کہی دنیا میں سب سے احمق ہے وہ انسان جو دوسروں کی غلطی کے سزا پر ریاب ہو دیتا ہے اور وہ سن ہوتا ہے یہ دل کے پرابلم یہ جگر کے پرابلم یہ گردوں کے پرابلم اس کی ایک بہت بڑی مچا گسہ ہے اور اس کے بعد جب آپ سوچتے ہیں جو طاقت رہتا ہے وہ گسہ کر لیتا ہے اور جو بیچارہ کملور ہوتا ہے جو کچھ کر نہیں سکتا ہے جس کا باس نہیں چلتا جو بی بیس ہوتا ہے وہ بیچارہ سوچتا رہتا ہے وقت ڈالے اندے وہ اندر ہی اندر اور میرے محترم بھائیو سائنس کہتی یہ جو اندر ہی اندر کر رہا ہے نا وہ پہلے سے دس بونہ زیادہ اتر مہ گئے یہ جو اندر ہی اندر پلاننگ کر رہا ہے نا جس نے غصہ نکالا وہ تھوڑی دیر کے بعد بارہ منٹ کے بعد بھور بھی جائے گا دو دن کے بعد چار دن کے بعد اس کو یار بھی لیکن جو بیچارہ کچھ کر نہیں سکا وہ جب اس کو دیکھیں گا نا اس کو پھر کہہ چڑے گا پھر جو چڑے گا وہ ہی پاس کی جو اس کی میموری ہولڈن تھی نہیں ہے اس کے دماغنے جو پھگلا ہوا ہے وہ دوبارہ سے ریکارڈ ہوگا اور بتاؤ شدت پہلے سے بڑھے گی کہ کم ہوگی کہ ہم اپلے میں معاف کرنے کا یہاں جو برین ہولڈن ترنا تھا اس کو چھوڑ دو اور خون آپ کا گاڑا کہ جب ہم سوچتے سوچتے جاؤ گے تو آپ کے جو ایچ بی ہیں نا جو ہومو گلوب بن ہے یہ ٹوٹتے جائیں گے ٹوٹتے جائیں گے ایک شخص مزدوری کرے اور ایک شخص سوچے مزدوری کرنے والا دس سے بانہ گھنٹے بلکہ ایک سرچ میں تاہتے تیس گھنٹے کام ترے اور ایک بندہ تیس منٹ سے لے کے گھنٹے ساکھ سوچے واللہ جتنی طاقت اس مزدور نے اپنے جسم پہ خرچ کی اس سے ہزار گناہ طاقت اس نے خرچ کی جو سوچتا ہے میرے محترم بھائیو اس کے علاوہ جو چیزیں آپ ایسی کھاتے ہو جو آگ کی نالیوں کو بردرتی ہیں وہ ہے کوکنگ آئل اپنے کچھن میں جا کر دیکھو کتنا کوکنگ آئل رما ہوا ہے آگ کے جسم میں بھی بائیب ہیں اور نالیاں بائیب ہوتی ہیں یہ جو دل کی نالیاں نا یہ بہت بائیب جس میں کیا جم گیا ہے سرسوں کا تیج زندگی میں تو بھی جمتا نہیں ہے پتھر والا رما کی استعمال دو چیڈی چیڈی کہتا ہے جو چونہ ہے یہ نالیاں مند کرتا ہے یہ نالیاں مند کرتا ہے گوڑ استعمال کرو اور میرے موکرم بائیوز کو کھوننے کا سب سے آسان طریقہ ادرک لیسن سیر کا سلکہ اور لیمن بلڈ تھنڈر ہے فول کو تھن کرنے والے پتلا کرنے والے ایک ایک کم ساری لو اس کو مٹی کی ایک چھان لو مٹی کی ہانڈی میں ہلکی آئین پر پھکاتے جاؤ پھکاتے جاؤ پھکاتے جاؤ تاکہ ادرک کی سمیل ختم ہو جائے لیمن کی کھٹاس ختم ہو جائے ادرک کی سمیل ختم ہو جائے یہ ساری چیزیں جاکہ جان تین پیانی آرائے دے اس کو تھنڈا جاؤ شگر میں یہ ہے تو اس میں تین چمہ شہن اس میں تین پیانی ہے شہن ملاو یہ سب سے بہترین ہے خون کی نالیوں کی سوائیتی دوائی ادرک لیسن پدیلے نار نازے کی چٹنی صبح بھی لو دبیر دی لو شام بھی لو اس کے ساتھ بہترین دوائی ارجن کی چھال کا کھوہ پیو ارجن کی چھال کا کھوہ پیو اس کے ساتھ ایک زہترین دوائی ہے اجوا خجور کو اس کی گھڑلی سمیت دیسو اٹیوا خجور کو اس کی گھڑلی سمیت دیسو قول میرے مطر بھائیو تو اس کی عادت والاؤ